اسلام علیکم دوستو میرا نام فرق قریشی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل برینز اکیڈبیم دوستو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں اور آج کا جو لیکچر ہے وہ جنرل سائنس کا لیکچر ہے اور اس سے پہلے ہم سبسٹانس کے بارے میں بڑھ چکے تھے اور ایلیمنٹس کے بارے میں بڑھ چکے تھے ان کو اچھے طریقے سے ہم سمجھ چکے تھے اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مرقب یعنی کمپاؤنڈ کے بارے میں سبسٹانس کی دوسری ٹائپ یعنی کمپاؤنڈ کے بارے میں تو اگر آپ لوگوں نے میرے پچھلے لیکچر نہیں دیکھے جنرل سائنس کے تو پلیز انہیں آپ ضرور دیکھئے اور اس سے آپ کو یہ ٹاپک سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی تو دوستو کمپاؤنڈ کیا ہوتا ہے دوستو ہم نے پڑھا تھا کہ جو ایلیمنٹ ہوتے ہیں وہ ایٹمز سے بنے ہوتے ہیں ایلیمنٹس کے اندر ایک جیسے ایٹمز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی کمپاؤنڈ کیا ہے جب ایٹمز ڈیفرنٹ ٹائپ آف ایٹمز مختلف قسم کے ایٹمز یعنی ایک ایٹم ایک ایلیمنٹ کا اور دوسرا ایٹم دوسرے ایلیمنٹ کا آپس میں کمبائن ہو جائیں مل جائیں اور کیسے ملیں کیمیکلی ملیں بہت ہی آسان بات جب مختلف ایلیمنٹس کے ایٹمز جب ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کے ایٹمز ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کے ایٹمز آپس میں مل جائیں کمبائن ہو جائیں اور ملیں کس طرح کیمیکلی تو کیا بنتا ہے کمپاؤنڈ بن جاتا ہے دو باتیں بہت ہی ایمپارٹنڈ ہی یہاں پر مختلف ایلیمنٹس کے ایٹمز مختلف ایلیمنٹس کے ایٹمز یعنی مختلف ایٹم ڈیفرنٹ ایٹم پہلی بات ہوگی مل جائیں کس طرح ملیں کیمیکلی یہ دو باتیں پہلی بات کیا ہوگی مختلف ایلیمنٹس کے ایٹمز ڈیفرنٹ ایٹم مختلف ایٹم جب آپس میں مل جائیں کیمیکلی یہ دو باتیں تو کیا بنتا ہے ایک کمپاؤنڈ بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی تیسری بات میں آپ کو بتاؤں گا جو ضروری ہے وہ انشاءاللہ آگے میں آپ کو بتانے والا ہوں تو یہاں دیکھیں میں نے ایک ایٹم لکھا ہے اے یہ ایک ایٹم میں نے لکھا ہے بی دونوں بالکل ایک دوسرے سے مختلف ایٹم ہوں گے یہاں میں نے سیم بنائے لیکن یہ ایٹم ہے ایلیمنٹ اے کا یہ ایٹم ہے ایلیمنٹ بی کا اور یہ دونوں آپس میں کمبائن ہو جائیں مل جائیں ٹھیک ہے مل گئے کیسے ملیں کیمیکلی کیمیکلی ملنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپس میں الیکٹرونز کا تبادلہ کریں آپس میں الیکٹرونز کا کیا کریں تبادلہ کریں یہاں دیکھیں ان کے الیکٹرونز ایک دوسرے سے بلکل الگ الگ اور یہاں دیکھیں اے نے اپنا الیکٹرون بی کے ساتھ شیئر کر دیا بی نے اپنا الیکٹرون اے کے ساتھ شیئر کر دیا کیمیکلی ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ایٹمز ایک دوسرے کے ساتھ الیکٹرونز کا تبادلہ کریں ایک ایٹم دوسرے کو الیکٹرون دے دے اور دوسرا اس سے الیکٹرون لے لے یا دونوں ایٹم ایک دوسرے کے ساتھ الیکٹرون شیئر کر دیں اگر اس طرح سے اگر اس طرح سے الیکٹرون کی مدد سے الیکٹرونز کے مدد سے الیکٹرونز کے تبادلہ کرنے سے ایٹمز آپس میں مل جاتے ہیں تو نئی چیز بن جاتی ہے اور وہ چیز کیا ہوتی ہے کم پاؤنڈ کہلاتی ہے تو میں امید کرتا ہوں دوستو کہ میرا میری یہ بات آپ کو سمجھ آگے ہوگی تو ہم آگے چلتے ہیں جیسے میں نے یہاں پر آپ کو ایک پریکٹیکل اگزمپل دی ہے جو پانی ہے ہمارے پاس جو پانی ہے ہم جو گھر میں پانی پیتے ہیں پانی ایک مرکب ہے ایک کم پاؤنڈ ہے اب اس کی پہچان میں نے آپ کو کیا بتائی کونسی چیز کم پاؤنڈ ہوگی کونسی چیز مرکب ہوگی دوستو آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ ایلیمنٹس ایک جیسے ہیں یا مختلف ہیں ٹھیک ہے اب اگر ہم پانی کے اوپر غور کریں پانی کا فارمولہ ہوتا ہے ایچ ٹو او تو پانی میں ہمیں ایک ایلیمنٹ نظر آرہا ہے ہائیڈروجن ٹھیک اور دوسرا ایلیمنٹ نظر آرہا ہے اکسیجن ٹھیک ہے جی ہائیڈروجن اور اکسیجن آپس میں مل گئے ہیں ذرا نیچے آکے دیکھئے درمیان میں ہے اکسیجن کا ایٹم اور سائیڈوں پہ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کیمیکلی ملے ہوئے ہیں ہائیڈروجن کے دو ایٹمز تو جو پانی آپ پیتے ہیں وہ دو ایٹمز ہائیڈروجن اور ایک ایٹم اکسیجن کے ملنے سے بنتا ہے بلکل مختلف ایٹم ہائیڈروجن ایک بلکل مختلف ایلیمنٹ ہے اکسیجن ایک بلکل مختلف ایلیمنٹ ہے ٹھیک ہائیڈروجن کے دو ایٹم جب اکسیجن کے ایک ایٹم سے ملتے ہیں تب بنتا ہے ایچ ٹو او تب بنتا ہے پانی اور دیکھیں یہ ایٹم کیسے مل رہے ہیں ذرا غور کیجئے کیسے مل رہے ہیں ہائیڈروجن اور آکسیجن آپس میں کیا کر رہے ہیں الیکٹرونز کا تبادلہ کر رہے ہیں الیکٹرونز شیئر کر رہے ہیں ہائیڈروجن اپنا ایک الیکٹرون آکسیجن کے ساتھ شیئر کر رہا ہے اور آکسیجن اپنا ایک الیکٹرون ہائیڈروجن کے ساتھ شیئر کر رہا ہے اسے کہتے ہیں کیمیکلی ملنا جیسے ہم عام زبان میں کہا تھا ہے پکا جوڑ لگنا پکا جوڑ لگنا ہے یہاں پکا جوڑ لگ گیا تینوں ایٹمز ایک دوسرے کے ساتھ بونڈ ہو گئے ہیں ان کے درمیان بند بن گیا ہے ان کے درمیان جوڑ بن گیا ہے اور وہ جوڑ کیسے بنا ہے الیکٹرونز کے تبادلے سے انہوں نے اپنے الیکٹرون ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیے سمجھائیے آپ کو جیسے آپ کسی کے ساتھ کوئی چیز شیئر کرتے ہیں تو آپ کو اور اس کا کوئی نہ کوئی تعلق بن جاتا ہے تو پانی کیا ہے ایک مرکب ہے مجھے کیسے پتا چلا یہ مرکب ہے کیونکہ میں نے اس میں دیکھا اس کے فارمولے میں دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ اس کے فارمولے سے پتا چلا کہ اس میں مختلف طرح کے ایلیمنٹ آپس میں ملے ہوئے ہیں آپس میں ملے ہوئے ہیں اور کیسے ملے ہوئے ہیں کیمیکلی ملے ہوئے ہیں سو یہ کیا ہوا ایک کمپاؤنڈ ہوا ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو ایک اور اس کی مثال دیتا ہوں ایچ ٹو او ٹو طرح یہ فارمولہ دیکھئے اور پانی کا فارمولہ دیکھئے ایچ ٹو او پانی کا فارمولہ ایچ ٹو او ٹو یہ ایک نیا کمپاؤنڈ ہے ہائیڈروجن پر آکسائیڈ ہائیڈروجن پر آکسائیڈ ہائیڈروجن پر آکسائیڈ بھی ہائیڈروجن اور آکسیجن سے بنا ہوا ہے ہائیڈروجن پر آکسائیڈ بھی ہائیڈروجن اور آکسیجن سے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے جی جب پانی بھی ہائیڈروجن اور اکسیجن سے بنا ہوا ہے اور یہ بھی ہائیڈروجن اور اکسیجن سے بنا ہوا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں میں پانی میں بھی اور ہائیڈروجن پار اکسائیڈ میں بھی ایٹمز ایلیمنٹس ایک جیسے ہیں ذرا غور کیجئے یہاں ریشو کا فرق ہے تعداد کا فرق ہے پانی کب بنتا ہے جب دو ایٹم ہائیڈروجن کے اور ایک ایٹم اکسیجن کا ملیں تب بنتا ہے پانی اور ہائیڈروجن پار اکسائیڈ کب بنتی ہے جب دو ایٹم ملیں ہائیڈروجن کے اور دو ایٹم اکسیجن کے آپس میں ملیں تو یہاں ریشو کا فرق ہو گیا یہاں دو ہائیڈروجن اور دو اکسیجن کے ایٹم آپس میں مل رہے ہیں تو ایک نیا کمپاؤنڈ بن جائے گا جس میں بالکل ہی نئی حصوصیات ہوں گی یہ تیسری بات ہے کمپاؤنڈ کے بارے میں کہ کمپاؤنڈ میں ایٹمز کی ریشو فکس ہوتی ہے پانی میں ہمیشہ دو ہائیڈروجن ہوتے ہیں اور ایک اکسیجن اور ہائیڈروجن پار اکسائیڈ بنانے کے لیے ہمیشہ دو ہائیڈروجن اور دو اکسیجن استعمال ہوں گے ریشو چینج کر دیں گے ایٹمز کی ایٹمز سیم رکھیں ایٹم وہی ہیں لیکن ان کی تعداد آپ نے تبدیل کر دی تو کمپاؤنڈ کوئی نیا بن جائے گا تو میں امید کرتا ہوں یہ باریک نقطہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا بہت عسان بار ٹھیک ہے جی نیکسٹ میں نے ایک اور کمپاؤنڈ عام سا کمپاؤنڈ ہے جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں ٹیبل سالٹ جو نمک ہم گھر میں کھاتے ہیں اس نمک کا فرمولہ ہوتا ہے ن اے سی ال ن اے سی ال اب اس فرمولے کو دیکھیں تو اس میں ایک ایٹم ہے ن اے دوسرا ایٹم ہے سی ال ن اے سوڈیم کو کہتے ہیں سی ال کلورین کو کہتے ہیں مجھ سے پوچھا جائے یہ کیا ہے ایلیمنٹ ہے یا کمپاؤنڈ ہے نا بھابا نا یہ ایلیمنٹ نہیں ہے یہ ایک کمپاؤنڈ ہے مجھے کیسے پتا جلا مجھے اس طرح پتا جلا کہ اس کے اندر دو مختلف ایلیمنٹ ہیں دو مختلف ایلیمنٹ کے ایٹمز ہیں ایک ایٹم سوڈیم کا ایک ایٹم کلورین کا دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں تو جب مختلف ایٹمز مختلف ایلیمنٹ کے ایٹمز آپس میں ملتے ہیں تو ایک کمپاؤنڈ بن جاتا ہے ایک مرکب بن جاتا ہے مرکب کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے ملنے کو اردو میں ہم مرکب جب دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو ملا دیں تو وہ مرکب تو یہاں پر یہ سمجھ آئیے آپ کو اب آگے میں آخر پر میں نے یہ لیکچر بہت مختصر رکھا تاکہ آپ کو بیسک کنسپٹ کلیر ہو جائے ڈیفرنس بیٹوین ایلیمنٹ اینڈ کمپاؤنڈ بہت سارے ڈیفرنس ہیں ایلیمنٹ اور کمپاؤنڈ میں لیکن جو سب سے بنیادی ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ ایلیمنٹ جو ہے وہ ایک طرح کے ایٹمز کا مجموعہ ہوتا ہے ایلیمنٹ میں سارے ایٹمز ایک جیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی جبکہ کمپاؤنڈ جو ہوتا ہے وہ مختلف ایلیمنٹس کا مجموعہ ہوتا ہے مختلف ایٹمز کا مجموعہ ہوتا ہے کچھ ایلیمنٹ ایک ایلیمنٹ کے ہوں گے کچھ ایلیمنٹ دوسرے کچھ ایٹم دوسرے ایلیمنٹ کے ہوں گے تو ذرا غور کیجئے ایلیمنٹ میں سارے ایٹم ایک جیسے اور کمپاؤنڈ میں ایٹمز مختلف ڈیفرنٹ یہ ہے وہ بنیادی فرق جو element اور ہم نے element پڑھا element کے ملنے سے مختلف element کے ملنے سے ایک جیسے نہیں مختلف element کے ملنے سے مختلف element کے ملنے سے بنتا ہے compound ٹھیک ہے جی میں امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا lecture آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا اور آپ لوگوں کو اس کو سمجھنے میں پڑھنے میں مزہ بھی آیا ہوگا میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے lecture سارے دیکھا کریں گے اور میرے چینل کو آپ لوگ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو ٹائم پہ مل سکے اور آپ سیکھتے رہیں سیکھتے رہیں گے تو آپ آگے بڑھتے رہیں گے آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا تو آپ کوئی بھی ٹیسٹ کوالیفائی کر سکیں گے کوئی بھی کلاس پڑھا سکیں گے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ لوگوں کا